آج تینوں اتنی عدلت نار اتنی بیتابی نار علیہ دار تخلیہ نمکہ میں صدرنا مقصد ہے میں اللہ میں جاننا کجھ لوگ آخمتنا اندیش لوگ جنہاں تیرا عرفان نہیں ہو ملاؤں تیرے موت سیندہ رشتہ طلب کرنے واسطے آنا چاہتے ہیں میں افضاریں چاہے کہ انہاں دیاون تو پہلے ہی ایک گھر میرے تیرے تیرے درمیان عج سے مولا تے موک جائے میرے تیرے درمیان جنابِ فاطمہ اور جنابِ علی دارستہ تیہ ہو جائے میرے دوستو جس وقت دوہا دے درمیان انہاں رشتہ دواجت منسلک کرتا اللہ محمد رہے میرے دوستو جنابِ محمد مصفاعت کر لینے مارِ الہا اے تے ٹھیک ہے لیکن تو اے بھی جاننا ہے جس حلیدِ نام میری تھی دہرادہ تو تو رشتہ کیتا ہے اوہ علی اس حلیدِ باپ عمران دے ایمان ہے جائے بھی میری عمت سک کر دی جس وقت میں خد سے دادہار کیتا اللہ نے عملِ معدود دیکھ میں نام راستے اوہ خد سے ندور کرنا سک کے خوایا ہمائی جو نہیں جانتے ہر تیر انسان کو کہتے بھی دے حقافر جو عمران کو دے بھی دے حقافر جو عمران کو دیکھ بیٹی جو عمران کے لال کو دیکھ بیٹی جو عمران کے لال کو ان کے موں توڑ دے عمل بھر کے لیے دیکھ بھی دیکھت لیکن صبحان اللہ موسیقی 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 تو اس نے کھلا کھلا کھانا پکایا جائے بغیرہ بغیرہ اس مرسیات نے انتظامی امور توجہ رکھنا جس وقت گل تیہ ہو گئی اللہ کے محمد درمیان انتظامی امور دے گفتگو شروع ہوئی تیس گفتگو دے دوران اللہ نے جبریل لو اپنی خدمت سادیا تیس صادقے کے فرمایا ہاں بھائی عرصہ آدمی کے دب باتیوں سے ایک ہو عرصہ آدمی کے دب باتیوں سے کہو کچھ دلوں کے لیے عیش خاندی کرو سبحان اللہ بہت بیردانی بہت بیردانی بہت بیردانی بہت بیردانی بہت بیردانی تیجرے خوف کرمانا بھائی عرصہ آدمی کے دب باتیوں سے کہو عرصہ آدمی کے دب باتیوں سے کہو کچھ دلوں کے لیے عرصہ خاندی کرو کچھ دلوں کے لیے عرصہ خاندی کرو پڑھ کے چلے اللہ پھر سجادو اسے پڑھ کے چلے اللہ جو چھ دلوں سے گام میں آئے گئے چاہتی گھر کے لیے باتیم میرے کول لے میں پہنچا ہے دن سید فراس کارمی ساتھا کہ میں نے ایک نظم ہے عدبی نظم جب میں سینکلوں مطبع طوری خدمت نظر کھا چکا لیکن او دی مقبولی تیز زرگا بھر بھی کمی باقیہ نہیں ہوئی میرے اس نے ہم دی نامنے میں ہوں خود میں میں آجی اس نے رکھ رہا ہوں اس نے موضوع کیا ہے موضوع ہے اگر میں چاند لخزان بات سہارا لیکن اس نے موضوع بیان کر سکتا لیکن میرا دلی ہے کہ میں چاند اشہاد پڑھا انہیں اشہاد ابت اس نے موضوع مضمر ہے اور سیدھا ہے تُسی اپنی لحانت نہ خود تلاس کرتا ہے ہمارے دل میں آجی اس وقت بڑا قصیر ہے اور بڑا متوجہ ہے اس گلدہ میں نے یقین ہے میں قطع پیش کر رہا کہ یود و بادار جہاں حق نے سجا رکھا ہے میرے دل سائد کے جنہاں مولے بول سی میں مخصوص بڑا ہوسی میں تپڑھ کے ٹڑ جا رہا توہ جنہاں کہ یود و بادار جہاں حق نے سجا رکھا ہے میں تیسری بار اے مصرح احمد اس وقت سے پڑھ رہا کہ مصرح ثانی تو ہڑے دلہ نہیں گیا رہی ہے کیونکہ جس نے بچ میری پڑھن والی نظم دا موضوع پہنچی تھا یود و بادار جہاں حق نے سجا رکھا ہے ہے جو ان مول وہی لان چھپا رکھا ہے میری مرات صحیح رضت سے بزمانت ہوئے ہیں میری مرات قائمہ آل محمد ہوئے ہیں کہ یود و بادار جہاں حق نے سجا رکھا ہے ہے جو ان مول ہے جو ان مول وہی لان چھپا رکھا ہے اور سے سننا کہ سامنے آئے تو کیا حال ہمارا ہوگا جس نے چھپ کر ہمیں دیوانہ بنا رکھا ہے 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 سبحان اللہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یوں تمہارا ہے جہاں حق نے صدا رکھا ہے ہے جو انمول ہے جو انمول وہی دار چھبا رکھا ہے اور سامنے آئے سامنے آئے تو کیا ہار ہمارا ہوگا جس نے چھپ کر ہمیں دیوانہ بنا رچا ہے اور آخری شیر کہ کون آتا ہے کون آتا ہے اے رستے میں گلابوں کی جگہ اے کوئی مہمان آئے کہ گلاب بچھانے ہیں ہتھیاں نشابت کرنے ہیں اے مراد ہے کون آتا ہے کہ رستے میں گلابوں کی جگہ فرش آنکھوں کا محبو نے بچھا رکھا ہے کون آتا ہے تو آجا تامن میری اس رکا اور جبی جبی آواز مترسر ہے جس تو دوسری بھی مجموز کر دیں تو آجا تامن اس خط سے نطوب کر دیں انشاءاللہ بلی اچھا تو میرے دوستو تو میں نے فرمائش ہے کہ میری اس عدبی نظم دی جس لو میں سیکھڑا مرتبہ پڑھ چکا ہوں عدبی اس عدب وہاں ہے اس کا پہلا مطلع ہے پردے میں رہنے والے زیرا سامنے تو آ پردے میں رہنے والے زیرا سامنے تو آ ہم چک نہ ہوں گے آج شکایت کیے بغیر مدت گزر گئی ہے تیرے انتظار میں کیا روٹ جائے تیری سے